اسلام علیکم ہیڈلائنز آپ جان چکے میں ہوں محمد شوئے اور میں ہوں صدرہ میر گولٹن کا آخاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے کی ابھی ننہی عمل کی موت کا زخم نہ بھرا تھا کہ ایک اور مبینہ پولیس مقابلے نے ایک اور زندگی کا چراغ بچھا ڈالا نمرا کو گولی کس کی لگی نورتھ کراچی انڈا مور کے قریب نمرا کی حلاقت کے واقعے میں تین کہانیاں اور کئی سوالات نے جنم لیا ہے اینی شاہدین اور پولیس کے بیان نے اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا تفصیلات جانئے اس ریپورٹ میں ایک مقابلہ تین کہانیاں کئی سوالات پہلی کہانی گزشتہ رات اینی شاہد نیاز عالم نے سنائی جو بیان پولیس کی طرف سے ہی میڈیا کو دیا گیا تاجب تو یہ ہے کہ عام شہری کو یہ کیسے معلوم کہ موٹر سائیکل سوار اہلکار شارہ اہلکار شارہ اہلکار تھانے کے تھے کیونکہ موٹر سائیکل پر تھانے کا نام نہیں ہوتا ذرا غور سے ایک بار پھر سنتے ہیں کیونکہ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے شارہ اہلکار یعنی بیان ریکارڈ کرنے والا کوئی اور نہیں پولیس والا ہی ہے دوسری کہانی جو پہلی کہانی سے بلکل مختلف ہے ایس ایس پی آر افراہوں نے سنائی کہتے ہیں پولیس تو ڈاکووں کا کلندریا چاک سے پیچھا کر رہی تھی پولیس اہلکار اگر پیچھا کر رہے تھے تو کیا ڈاکووں کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ فرار ہوتے ہوئے راستے میں لوٹ مار بھی شروع کر دی تیسری کہانی خاتون اینی شاہد نے سنائی جس کا کہنا ہے کہ فائرنگ پولیس والے کر رہے تھے ان کہانیوں کے علاوہ کئی سوالات بھی ہیں اگر پولیس قلندریا چاک سے ڈاکووں کا پیچھا کر رہی تھی تو درجنوں کیمرے اور کئی اینی شاہدین بھی ہوں گے جنہوں نے یہ سب دیکھا ہو لیکن پولیس کچھ سامنے نہ لاسکی اگر لڑکی رکشے میں سوار تھی تو رکشے والا کہا گیا پولیس نے اس کا بیان کیوں نہ ریکارڈ کیا جائے وقوع پر تیز بور کے تین خول تو مل گئے لیکن پولیس کی جانب سے فائر چودہ خول کہا گئے ایک اہم سوال تو یہ ہے کہ نوٹ کراچی انڈا موڑ پر آخر ہوا کیا سما نے کچھ کوشش کی کچھ معلوم ہوا کئی سوالات ہیں لیکن جواب ہے صرف ایک سما نے ایک ایسے اینی شاہد کو ڈھونڈ نکالا جس نے سارا آنکھوں دیکھا حال سنا دیا پولیس ڈاکوں کا پیچھا کر رہی تھی ڈاکوں آگے دا رہے تھے ایسا اس نے کہا اور ان سے آگے وہ رکشہ تھا جس میں نمرا سوار تھی اینی شاہد کے مطابق پولیس نے آگے کی جانب فائرنگ کی ڈاکوں کو گولیاں لگیں اور پھر پولیس کی فائرنگ سے رکشے میں سوار نمرا کو بھی گولی لگ گئی اینی شاہد نے مزید کیا بتایا سنتے ہیں میں سنمرا کو چورFP کرترین بن possibil نہیں لگے خوول کے فائرنگ بینے pi این anywhereweır ڈاکوں کی آہد ہی زمد ان کے پڑھ شاہد کیے بچی رکشے ہیں بچی جہایے جی پر اینکود ہے بچی آپ برد ، مہن آگے بچی آپ رکشہ پہنچ Hungary اس شخص نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کیا آمیر مجید ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے آمیر ایک تو بتائیے گا اس اینی شاہد کا یہ موقف کتنا سٹرونگ ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی کچھ موقف سنے اینی شاہدین کے دوسرا ایک اور سوال یہاں پر اٹھتا ہے رکشے والا کہاں ہے اس کا کچھ جواب ملا جی بلکل آپ نے بلکل صحیح فرمایا یہ جو اینی شاہد ہے یہ بلکل اس کا جو گھر ہے بلکل ہم جب وہاں پر پہنچے ہیں تو یہ اوپر واقعہ جو فلیٹ ہے وہاں کا رہائشی تھا یہ وہاں سے جان کے میں دیکھ رہا تھا جس نے اپنا کیمرے پہ نہ آنے کی شرط پر ہم سے بات کی اور اس نے اس کے بیان کے بعد اس پورے واقعے کی کلائی کھل گئی اب یہ سوال لیتا ہی نہیں ہے کہ نمرا کو گولی ملزمان کی لگی یا ڈاکوان کی اس کے بیان کے مطابق جو ہے وہ یہ بلکلی میں کھڑا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ پولیس والے جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہوئے موٹسائیکل پہ آ رہے ہیں اور آگے دیکھ رہے ہیں کہ دو ملزمان بھاگ رہے تھے اور اس سے کچھ فاصلے پر آگے رکھ جاتا پولیس والکار فائرنگ کر رہے ہیں جیسے ہی فائرنگ کر رہے تھے تو اس میں گولیا لگیں ایک جو رکشے میں بیٹھی ہوئی نمرا تھی اس کو لگی اور ایک گولی جو ہے وہ ملزمان جو فرار ہوئے تھے ان کو لگی جس کے بعد ملزمان گر گئے اور اس کے بعد پولیس والکار جو گرے وہ ملزمان تھے ان پر انہوں نے گولیا بس آئیں اس نے بتایا ہے کہ جو دھولی لگی رکشے میں سوار نمرا کو تو رکشہ دیور نے جو ہے وہ رکشہ بھگایا جب آگے جا کے رکشہ روکا تو نمرا جو ہے وہ ایک طرف جھوک چکی تھی اور اس وقت وہ زخمی ہوئی تھی تو اب اس بیان میں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزیمان کے پاس اسلحہ تو ضرور تھا لیکن وہ وہاں سے فرار ہو رہے تھے اور فائرنگ جو تھی وہ پیچھے سے جو بلیس اہلکارہ آ رہے تھے جب ہم آتے ہیں ملزیمان کی طرف سے فائرنگ کی ہی نہیں گئی جب ہم آتے ہیں موقع مائنہ بھی جب ہی وزٹ کیا ہے اس کے پاس سے بھی ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ملزیمان کی طرف سے فائرنگ نہیں کی گئی اور فائرنگ پولیس والوں کے طرف سے ہوئی تھی بظاہر بظاہر ایسا لگ رہا ہے اس انشائیت کے بیان سے بھی اور جتنا ابھی تک اس سٹوی میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ گولی غالباً پولیس کی طرف سے چلائی گئی تھی بارحل سوال ابھی ایک ایسا ہے جس کا جواب آنا باقی کے رکشے والا کہاں ہے کیونکہ اس کا بیان بھی اہم ہوگا آمی مجید ساتھ اب موجود تھے آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ نمرا کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں والدہ کہتی ہے رشتہ داروں سے مل کر واپس آ رہی تھی تو ایمبولنس جاتے دیکھی کیا پتا تھا کہ اس میں میری ہی اپنی بیٹی ہوگی انہوں نے کہا کہ جب گھر پہنچی تو بھائی نے بتایا کہ نمرا زخمی ہوئی ہے گولی چھو کر گزری ہے میں تو امرے پہ جا رہی تھی انہوں نے جیسوں سے مل کے واپس آ رہی تھی تو میں گھر کے قریب پہنچی تو ایک ایمبولنس سیزی بھی میرے ساتھ گئی میں جیس ایمبولنس کو دیکھتی تھی کبھی بھی کالی جاتے میں دعا کرتی تھی کہ اللہ خیر کرے جس کے بھی ہو میں نے مجھے کیا بتا ہے میری بچی جا رہی اس میں میں نے مہی سے فونے اگ دیکھا تو کالیج کے پاس پرینٹس اور پولیس کی بین کری نہیں تھی گر میں یہاں پر آیا ہے ہم جاں دیکھا بائی بائی سب تھی مرے چینج کر کے میں نے بس بابی سے پوچھا ہے نمرا کا فون آیا تھا کہنے کہ نہیں اوپر سے بائی بابی اپدہ پوترے باہر پاکے میں ان کے کیا ہوا ہے بتاؤ تو بتاؤ تو کہ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ان کے دوست کو کچھ ہوا ہے اس وجہ سے بائی چھوٹا یہاں تھیل لاتا میں نے اس کو چلی سے میں نے کہا نہیں تم نہیں ہے بتاؤ مجھے گاڑی میں لے کے چھلو ایک ماں کا غم ایک ماں ہی جانے یہ ماں کا حوصلہ ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کی امانت تھی ایک کراچی کا یہ واقع ہے پولس مقابلہ جس کے اگران یہ طالبہ نمرا جہاں بہاک ہوئی ایک بہن بھی ہے ایک بیٹی بھی ہے تو بہن کے جدا ہونے پر غمزدہ بھائی کو کسی صورت چین نہیں آ رہا جبکہ سہیلیوں پر بھی قیامت گزری جنہیں یہ یقین نہیں آ رہا کہ ان کی دوست اب ان کے درمیان نہیں ہے اچھی بیٹی اچھی بہن ہونے ہار طالبہ اب نہیں رہی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہنے والی نمرا پیتھالوجسٹ بننا چاہتی تھی اکلوتی بہن بچھڑ گئی بھائی حسن بیک پر دکھوں کا پہاڑ توپڑا نمرا بہت ہی اچھی بہن تھی وہ ہر طرح ہماری باچی تار چیز میں شیئر کرنا اور ہماری لڑائی جگڑا چلتا تار چیز میں اور ڈیلی انگسری فیلڈ کے بارے میں بات کرنا نمرا کی سہیلیوں کے لیے بھی یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں کل تک جو کھل کھلا کے ہستی تھی اب صرف اس کی یادیں رہ گئی ہیں کیا بولوں مطلب کس کو اچھا لگ سکتا ہے آپ کسی سے اتنا کلوز ہو آپ اس کے بعد ایک دم سے نہیں اکسپ کر سکتے اس چیز کو ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے ساتھی طلبہ اور اساتزہ غمزادہ خاندان کا دکھ بات نے آئے اساتزہ نے بھی پولیس کی ناکس کارکردگی پر سوال اٹھائے پوست مارٹم ڈیلے ہوا کیوں ڈیلے ہوا اس کے کیا اسباب تھے کیا اس میں ایسی چیزیں پیش آئیں کہ اس کو پوست مارٹم کو ڈیلے کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ پولیس کی فائرنگ نہیں ہے نورٹ کراچی میں رہنے والے اس گھر میں سوک کا سما ہے نمرہ کی نماز جنازہ گھر کے قریب ہی صدی کے اکبر مسجد میں ادا کرنے کے بعد میوہ شاہ قبرستان میں تدفین کر دی گئی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر شاہ نواز علی قادری کے ساتھ لاریب شیخ سما کراچی عمل کے بعد نمرہ دونوں کو مبینہ پولیس مقابلے میں گولی لگی انہی عمل کی طرح گولی لگنے کے بعد نمرہ کو بھی اسپتال پہنچایا گیا لیکن ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج نہ ہو سکا نہ جانے صدرہ یہ سندھ حکومت آخر کب جاگے گی اس پر دیکھتے ہیں شفقت عزیز بھٹی کی ریپورٹ دوشتہ سال معصوم عمل اور اب بیس سالہ نمرہ دونوں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد گولی لگنے سے تڑپتی رہی پولیس اپنے آپ کو بچاتی رہی عمل کی طرح نمرہ واقعے میں بھی پولیس نے بتایا گولی ڈاکووں کی لگی سندھ سمنی سے پاس کیا گیا عمل بل بھی صرف کاغذی کاروائی کی حد تک رہا عمل کی طرح نمرہ کو اسپتال لائے گیا تو علاج نہ ہو سکا ایک اور زندگی نہ بچ سکی اب باسی شہید اسپتال میں دس فینٹلیٹرز مگر کام صرف چھے کر رہے ہیں نیورو سرجن بھی موجود نہ تھا ٹی ایم ایس اب باسی شہید اسپتال نے بھی اعتراف کیا اور بچے کی کنڈیشن جو تھی بہت سیریس تھی ہمارا نیورو سرجیکل ڈپارمنٹ کے لوگوں نے دیکھا اور پھر جو ایچوڈی تھے ان کو بتایا گیا جی ڈی اے کی رینڈومان نصر صحر عباسی نے پولیسی کار کر دی گی اور اسپتال میں بد انتظامی کا ذمہ دار سائن سرکار کو قرار دیا آخر شہریوں کی حفاظت کے لیے سن حکومت کب جاگے گی کتنی نمرا اور عمل غفلتوں کی بھیٹ چڑھیں گی پولس کب ٹھیک ہوگی اسپتال کا نظام کب درست ہوگا یہی سوال ہر کراچی والے کی زبان پر ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شفقت عزیز ساما کراچی اب بات کریں گے ساہی وال واقع کی جائیٹی ریپورٹ کی کوپی ساما نے حاصل کر دی ریپورٹ میں خلیل اور اس کے اہل خانوں کو معصوم جبکہ زیشان کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے مقتول زیشان کا بھائی احتشام بھی مشکور قرار پایا گیا ہے مزید بات کریں گے یہاں پر جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر بتائیے گئے ساہم پیشرف سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں یہ جائیٹی کی فائنل ریپورٹ ہے جس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ خلیل اور اس کی فیملی جو ہے وہ بے گناہ تھے جبکہ ڈرائیور زیشان جو ہے وہ جیسے گردہ اس کا تعلق جو ہے وہ کل ادم تنظیم کے ساتھ تھا اور کل ادم تنظیم کے ساتھ اس نے علی حیدر گلانی کے اغوات میں تھنگین واردہ تھے جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کیا اس میں ساری سسیلیٹیشن جو دی اور جی ایٹی کی اس ریپورٹ کے بعد مقتول زیشان کا جو بھائی ہے ایسے شام جو کہ ڈالفن فورس کا ملازم بھی ہے اس کو بھی فورس شیڈیول میں شامل کرنے کی سفارش محکمہ داخلہ کو کر دی گئی ہے فورس شیڈیول کا مطلب جن لوگوں کا تعلق بینڈ اورگنیزیشن کے ساتھ ہے ان کی اکلس ورطب کی جاتی ہے تفصیل سے آپ نے اپ ڈیٹ کیا جہانگیر آپ کا شکریہ حب ڈیم کے قریب ملنے والی خاتون اور مرد کی لاشوں کا مہمہ حل ہو گیا ایک اور جرگہ بیٹھا ایک اور فیصلہ ہوا غیرت کے نام پر مزید دو جانے لی گئیں نصیب زار اور نور بی بی کو بہی مانان تشحدد کے بعد قتل کیا گیا مزید بات کریں گے احمر رحمان خان ہمیں جوئن کر رہے ہیں جی احمر آگاہ کیجئے گا یہ بیس فروری کی رات دو لاشیں ملی تھی مرد اور عورت کی حب ڈیم کی پہاڑیوں سے انہیں گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا تھا ان کی شنافت نصیب زرخان اور خاتون کی شنافت نور بی بی کے نام سے کر لی گئی ہے اب پولیس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان دونوں کو جرگے کے سیصلے پر گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا تھا کیونکہ جو مرد ہیں نصیب زرخان یہ جولائی کے مہینے میں فرار ہوئے تھے گھر سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کے ایک ماہ بعد جائے یہ خاتون بھی جائے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ دونوں ایک ہی علاقے کے اورنگی ٹاؤن میٹوول کی رہائشی ہیں تو اس پر جائے وہ جرگہ بیٹھا تھا کہ یہ پسند کی شادی کرنے کے لیے گھر سے فرار ہوئے ہیں اس پر جائے وہ جرگے نے فیصلہ دیا تھا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے پولیس نے مقدمہ دس کر دیا ہے کاروکاری کا سردانی تھانے میں منز کی لاش تو گھر والوں نے محصول کر لی ہے لیکن خاتون کے گھر پر تالہ ہے اور اس کی لاش اب تک کسی نے محصول بھی نہیں کی ہے شکریہ احمد رحمان خان چیف کرائم ریپورٹر آپ ساتھ موجود تھے کراچی کے علاقے لیاقت آباد فنیچر مارکٹ میں فارنگ سے ایک شخص جانبہ حق اور دوسرا زخمی ہو گیا جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مقتول کا سسرالیوں سے جھگڑا تھا زخمی ہونے والا شخص راہگیر ہے مزید بات کریں گے شاہ نواز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ نواز کیا معاملہ ہے یہ دیکھیں صدرہ کچھ دینوں سے جنائی پیشہ افراد کی گھڑ بن چکا ہے ایک ہفتے کے دوران تین ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو گئے ہیں آج لیاقت آباد پہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا میں اسی مقام پر موجود ہوں یہاں ایک فنیچر کے تاجر نعیم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے دو ملزمان موٹر سائیکل سوار تھے جنہوں نے نعیم کا پیچھا کیا اور فائرنگ کی فائرنگ کی زد میں آ کر نعیم جانباک ہو گیا جبکہ راہ کی ازگر سے نام بتایا جاتا ہے وہ زخمی ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وہ کوئی سے تیر خون ملے ہیں اور واقعہ ابتدائی طور پر زادی دشمنی پر قتل لگتا ہے تحقیقات کا سلطلہ جاری ہے اب تک کوئی ملزمان یا کوئی سیزی ٹی وی اس باقعے کی سامنے نہیں آجا سکی ہے پولیس تحقیقات کی جا رہی ہیں لیکن کوئی بھی ملزم ابھی گرفتار نہیں کیا گیا شاہ نواز آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہیں ناروال میں غلطی سے سرحد پار کرنے والی ذہنی معذور لڑکی کو بھارتی فورسز نے گولیاں مار کر شہید کر دیا بائیس سالہ گلشن بی بی کی لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی نیاز شفیق کی ریپورٹ بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو گیا ناروال کی ذہنی معذور لڑکی کو غلطی سے سرحد پار کرنے پر بھارتی فورسز نے گولیاں مار دی بائیس سالہ گلشن بی بی امرت سر کے گرو نانک اسپتال میں دم توڑ گئی شہید لڑکی کے اہل خانہ کی درخواست پر بھارتی حکام نے لاش وہگہ بارڈر کے ذریعے ورسہ کے حوالے کر دی میا شفیق سما ناروال بھارتی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن پر فوج اور عوام ہمہ وقت تیار ہیں ایسے میں سما کی ٹیم بھی کنٹرول لائن کے آخری مورچوں تک پہنچ گئی چکوٹھی زیرو لائن سے ساترین صورتحال ہم جانیں گے اپنے نمائندے امیر الدین مغل سے امیر الدین مغل بتائیے گا کیسا جوش و جذبہ ہے عوام کا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول چکوٹھی میں اور چکوٹھی کے اس مقام پر جہاں سے چند قدم کے فاصلے پر لائن آف کنٹرول ہے میرے اقب میں نظر آنے والے جو پہاڑ بلندترین ان پر بھارتی فوج کا قبض ہے اور مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے جبکہ میرے اقب میں دو پاکستان آرمی کے جوان موجود ہیں اپنی ڈیوٹی پہ اور اس وقت وہ پیرا دے رہے ہیں دفاعی وطن کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کو آرڈر ملے اگر بھارتی فوج جاریت کرتی ہے تو وہ اس کا بھرپور اور مو توڑ جواب دیں گے اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بسنے والے جو شہری ہیں وہ بھی مطمئنے ہیں پور عظم ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر جاریت جو ہے مسلط کی گئی تو وہ اپنے دفاع جو اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی دفاع کریں گے اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے ماضی میں بھی رہے ہیں اور وہ بھارت کی کسی بھی دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں امیر الدین مغل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بھارت میں پاکستانی قیدی کی حلاقت پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سخت رد عمل دیا ہے کہتے ہیں ہندوستان میں حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں کی سپریم کورٹ کو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مداخلت کرنا پڑتی ہے ہندوستان کا جنگی جنون سارک کی ساکھ کو بھی متاثر کر رہا ہے شاہ محمود قریشی سما سے بات کر رہے تھے آج ہندوستان کے رویے سے اور ان کی اس قسم کی وار مانگرنگ سے جو سارک کی بیسک سپریٹ ہے اس کو وہ متاثر کر رہا ہے میں نے انہیں پاکستان کا نقطہ در بدھایا بھارتی جیل میں ایک پاکستانی کو قتل کرنا اس کی حفاظت ان کی ذمہ داری بنتی تھی آج مقبوضہ کشمیر میں ایک دکان پر حملہ کیا گیا کیونکہ وہاں لفظ کراچی لکھا ہوا تھا کشمیری سٹوڈلز پر حملے کیا جا رہے ہیں ہندوستان میں اس قسم کی جو اب حملے ہو رہی ہیں بلکل ناقابلی قبول ہیں جو کیفیت وہاں پیدا ہو گئی ہے پرزور مضمت کرتا ہوں سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی کہنا پڑا ہندوستان کی مختلف سٹیٹ کی ریاستوں کی انتظامیہ کو کہ ان کا تحفظ اور کی پروٹیکشن انتظامیہ کا فرض ہے اور اب بات کریں گے مودی کی فالو کرنا چھوڑیں بھارتی آرمی چیف علاقہ ایمنوں سلامت کے لئے پاکستانی سپا سلا کی تخلید کریں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا ہے میجر جینرل آسل غفور کہتے ہیں کہ اس کے لئے بھارت کو پاکستان سے دشمنی ترک کرنا ہوگی یہ جواب دیا گیا ہے مودی کو پاک فوج کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے مودی کو کہ فالو کرنا چھوڑیں بھارتی آرمی چیف علاقہ ایمنوں سلامتی کے لئے پاکستانی سپا سلا کی تخلید کریں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا ہے میجر جینرل آسل غفور کہتے ہیں کہ اس کے لئے بھارت کو پاکستان سے دشمنی ترک کرنا ہوگی اور پاک بھارت کشیدگی دفتر خارجہ میں کرائیسز منجمنٹ سیل قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا سیل مختلف اداروں کے درمیان رابطے کا کام کرے گا مزید بات کریں گے بیروچیف اسلامباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب بتائیے گا کہ یہ سیل کب سے فاعل ہوگا اور یہ سیل کس طرح سے کام کرے گا جی دیکھیں یہ سیل قائم کرنے کا فیصلہ پر پر کر لیا گیا لیکن اس کے اس کی جو فعالیت ہے اس کے حوالے سے غالباً ایک آت دن لگ جائے گا اس کے کام کرنے میں اور اس میں یہ ایک تو جو متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے درمیان رابطہ رکھے گا اور اس کے علاوہ صورتحال کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ کام کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ویرون ملک مشنز ہیں ان کے مسارتی جو ہیں وہ یہ رابطے میں رہے گا تاکہ اس ساری صورتحال کو منٹل کیا جا سکے کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کا جو مسلسل جا رہا آنا رویہ ہے اس سے خطرات بڑھ رہے ہیں اور اس صورتحال میں جب کشیدہ صورتحال ہو تو پھر آہ خریسل منجمنٹ سر آہ جیسے اکامات جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں پاکستان کی ساری قیادت چاہے وہ سیاسی قیادت ہے یا حسری قیادت ہے جی وہ باہور کرا چکی ہے کہ پاکستان جنگ قطن نہیں چاہتا وہ اس حوالے سے بلکل کلیئر ہے لیکن اگر پاکستان کی جانب سے پوزیشن واضح ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے خالد عظیم صاحب آپ کا شکریہ تو غبارے اور کبوتر سے ڈرنے والے بھارتی اب پاکستانی شہروں کے نام سے بھی خوف زدہ ہیں بھارتی شہر بینگلور میں موجود گشویر کراچی بیکری کا نام چھپا دیا گیا انتہا پسندوں کے احتجاج کے باعث بیکری انتظامیہ نے لفظ کراچی کو پینافلیک سے ڈھک دیا بھارتی انتہا پسندوں کا یہ کہنا تھا کہ بیکری کسی پاکستانی کی ہے حالانکہ کراچی بیکری کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں یہ بیکری ایک بھارتی شہری خانچند روانی کی ہے جن کا خاندان انیس سو سینٹالیس میں سن سے بھارت ہجرت کر گیا تھا پشین کے بدخسمت خاندان کو ایک اور صدمہ مبینہ مزر صحت کھانا کھانے سے جانبھک پانچ بچوں کی پھوپی بھی دورانے علاج دم توڑ گئیں سندھ فوڈ آتھارٹی نے تدائی ریپورٹ محقمہ داخلہ سندھ کو دے دی کزشتہ روز پشین سے کراچی آنے والی فیملی کے پانچ بچے مبینہ مزر صحت کھانا کھانے سے دم توڑ گئے پشین کے زمیندار فیصل کے لیے ایک اور صدمہ نیجی اسپطال میں زیر علاج 28 سالہ بہن بھی چل بسی مید ابائی لاکہ روانہ کر دی گئی آخر بچے اور خاتون کی امواد کیسے ہوئیں کہاں کا کھانا مزر صحت تھا سندھ فوڈ بھیج دیے گئے ہیں پولیس نے بھی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ڈی آئی جی ساؤد شرجیل کھرل کمیٹی کے سربراہ ہوں گے پولیس کے مطابق مزر صحت کھانا گھٹ مل مار دوا اور زہر خوانی کے پہلو پر تحقیقات ہو رہی ہے خوزدار میں جس گھر پر کھانا کھایا وہ ٹھیک تھا ہب سے لیے گئے جوس اور چپس کے ریپر پولیس کو نہ مل سکے کمرے سے لیے گئے سیمپلز کراچی یونیورسٹی لیب اور کورنگی کی نیجی لیب بھیجے جا رہے ہیں کراچی میں مبیینہ پوڈ پوائزننگ سے جانبہ پانچ بچوں کی تدفین پشین کے علاقے خانوزعی میں کر دی گئی نماز جنازہ میں صوبائی بسرہ اور منتخب نمائند سمیت ہزار افراد نے شرکت تھی اہل خانہ نے علمناک واقعے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے مزر صحت کھانا کھانے سے کراچی میں جانبہ کھونے والے پانچ بچوں کی پشین میں تدفین کر دی گئی نماز جنازہ میں خاندان عام شہریوں سمیت وزرہ بھی شریک ہوئے پانچ بہن بھائیوں کا جنازہ اٹھا تو پورا شہری کندھا دینے پہنچ گیا والد غم سے نڈھال نظر آئے رشتدار سعید غنی کے بیان پر ناخوش تھے پشین کے تاجروں نے علمناک واقع پر دو روز کے لیے کاروبار مکمل بند رکھ کا اعلان کیا ہے فیصل آباد میں شادی کا کھانا کھانے والے سترہ باراتیوں کی حالت خراب ہو گئی مارج ہال مالک کے خلاف مقدمہ درج کر کے ہال کو سیل کر دیا گیا شادی کے کھانے نے اسبطال پہنچا دیا فیصل آباد کی تحصیل سمدری میں رات شادی کی کمالیا سے آئے باراتی فوڈ پوائزننگ سے ہی بیمار ہوئے یہاں پہ ہمارے پاس سترہ لوگوں نے ریکورٹ کیا جن کو ہم نے ایڈمیٹ کر لیا اور ان کو فسٹڈ دے رہے ہیں سی ایم اس کو میں نے ڈائریکشن دے دی ہے بلڈ سیمپل یورن اور اسٹک لواج کے سیمپل لے تاکہ وہ پولیس والے اپنی مہکمانہ کار بارت ہے اب کھانے کی جانچ ہوگی تو پتا چلے گا کہ کتنا باسی تھا ڈاکٹرز کے مطابق چار مریضوں کی حالت تشویش ناکھ ہے عبداللہ سما فیصلہ بار مزید خبریں ہوں گی بلیٹن کا حصہ لیکن ایک بریک کے بعد رہیے سما کے ساتھ مزید بات کریں گے اشرف خان سے اشرف کیا ڈیٹیلز ہیں جی عربیہ کی جانے سے کراچی شہر میں جو دو ہزار مہنگی جائدادیں خریدی گئی ہیں نوٹس جاری کرنے کیلئے تیاریاں مکمل کر لی گئیں ان کو نوٹس دیجے جائیں گئیں ساتھ میں زیر ریجسٹر شدہ جو سپر مارکر کھلی ہیں پوش علاقوں میں ان کو بھی نوٹس اشرف خان آپ کا شکریہ لاہور کے جنہ اسپطال میں نون لیگی کارکنوں کی روایتی دھکم پیل مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگ گیا اسپطال کے باہر گاڑے کی ٹکر سے ایک کارکن بھی زخمی ہو گیا عارف ملک کی ریپورٹ سیکیورٹی حسار میں ہوئی مریم نواز کو جا لگا وہ چند لمحوں کے لیے رکی اور پھر آگے بڑھ گئی مریم نواز سر کو مسلسل سہلاتی رہی صحافیوں نے سوال کیے تو جواب دینے سے معذرت کر لی اسپطال کے باہر بھی حسب معمول کارکنوں نے گھیر لیا گاڑی کے آگے بھاگتے اور پول نچاور کرتے رہے اسی دوران ایک کارکن توازن برقرات نہ رکھ سکا اور گر گیا ادھر میڈیکل بورٹ کی جانب سے نواز شریف کی انجیوگرافی تجویز کیے چار روز ہو گئے لیکن ابھی تک پنجاب حکومت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کیمرمین خورم فیاض کے ساتھ آریف ملک سما لاہور مریم نواز کہتی ہے انشاءاللہ اچھا وقت جلد آئے گا نواز شریف کی صحت بہتر ہے لاہور ہائی کورڈ کے فیصلے سے مطالق انہوں نے کہا کہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے کراچ بانس روڈ پر سندھ فوڈ آثورٹی نے چھاپا مار کر ناک صفائی پر مشہور کباب ہاؤس کو سیل کر دیا ہے اشرف خان سے مزید بات کریں گے اشرف بتائیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوتل کی خبریں آرہی ہیں اس کے بعد سین پور آثورٹی دوبارہ ایکشن میں آ بانس روڈ پر کار روڈ پر مشہور کواب ہاؤس ہے یہاں پہ پہلے بھی چھاپا مار گیا تھا ان کو نوٹیس دیئے گئے تھے چالی ہزار جمعانہ بھی ہوا تھا لیکن جس کی ویسے اس مشہور کواب آؤ کو چھئی کر دیا گیا ٹھیک ہے شرف خان آپ کا شکریہ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی